اسلام علیکم ویلکم ٹو سیونگ وید رہیلہ تو بیوورز کیسے ہو آپ آئی ہوپ کے خیریت سے ہوں گے اور آج میں نے آپ سے جو ہے بہت ہی خوبصورت سا نیک ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں جس میں میں نے آپ سے جو ہے وہ پرس لگانے بھی بتاؤں گی اور بہت ہی آسان سی آج کی ہماری ویڈیو ہوگی اور ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اور آج میں نے آپ سے جو ہے وہ نیک ڈیزائن شیئر کرنا ہے سب سے پہلے میں آ جاتی ہوں ویڈیو کی طرف اور پیسٹنگ بکرام لے لوں گی جس کو میں نے ڈبل کر لیا اور ڈبل کرنے کے بعد میں نے جو ہے ایک سیون انچ پر میں نے اس پر نشان کو ریڈی کیا اور سائٹ پر جو ہے وہ میں تھری انچ پر اس کا نشان ریڈی کروں گی تھری پلس سکس ہو جائے گا کھلائی نیک ڈیزائن کی اور اس طریقے کے ساتھ کچھ لائن ڈرو کرتے ہوئے نیک ڈیزائن جو ہے وہ ہم نے ڈرو کر چکے ہیں اور پھر میں نے ون انچ کا اور تقریباً پونہ انچ کا گیپ دیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ویسے ہی لائن کو ڈرو کروں گی جیسے ہم نے نیک ڈیزائن کو ڈرو کیا ہے اور ایک جو ہے وہ نیک ڈیزائن ہم کٹنگ کر چکے ہیں اور ایکسٹرا جو ہوگی ہماری بکرم اس کو کر لیں گے سائٹ پر اور پھر سے ہم اسی طریقے کے ساتھ کٹنگ کریں گے جس طریقے کے ساتھ ہم نے نیک ڈیزائن ڈرو کیا ہے اور اس کو کٹنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ کچھ اس طریقے کے ساتھ مائی نیک ڈیزائن کی کٹنگ ہو چکی ہے میں اس کی میئرمنٹ کروں گی اور میں نے اس کا جو سینٹر ہے وہ سکس انچ پر رکھتے ہوئے ایکسٹرا بکرم نے ہم نے اوپر سے کٹ لینی ہے اور یہ امراج کا نیک ڈیزائن ہو چکا ہے اور ایکسٹرا ہم نے بکرم کو سائٹ پر کرتے ہوئے ہم نے لے لینی ہے اپنی کرتی اور کرتی کو میں کر لوں گی ڈبل اور ڈبل کرنے کے بعد اس پر کر لوں گی آئرن اور آئرن کرنے کے بعد اس کو ایک سینٹر میں ہماری گریز بن جائے گی جس کو میں سینٹر کر چکی ہوں کرتی کا اور اس کی کے اوپر ہم نے ایک ڈیزائن کو رکھتے ہوئے آئرن کر لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ اور اب ہم آ چکے ہیں مشین پر اور اس کی سینٹر میں جو ہے وہ ہم نے ایک رف سٹچ لگا لیں گے رف سٹچ لگانے کے بعد ہم نے سائٹ پر جو ہے اس کی سلائی کو ریڈی کرنا شروع کر دیا ہے نیک ڈیزائن کی اور بکرم کو چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کی سائٹ پر جو ہے وہ اس لائی کو ریڈی کرتے جانا ہے تقریبا ہماری سلائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے ایکسٹرا فیبرک کو نیک ڈیزائن کے اندر سے ہم نے کٹنگ کر دینی ہے اور لائٹ لائٹ سے سیزر کے ساتھ اس کے نیک ڈیزائن کے اندر ہم کٹ لگا لیں گے اور تھریڈ کو بلکل ہمارا کٹنے نہ پائے اور کچھ اس طریقے کے ساتھ اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم نیک ڈیزائن کو آئرن کر لیں گے اور کچھ اس طریقے کے ساتھ ہمارا نیک ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے لے لی ہے ساڑھے چار انچ کی ریڈ کلر کی فیبرک اور ایک پٹی لی ہے سیدھی میں نے لی ہے اور اب یہ ساڑھے چار کو ہم ڈبل کرنے کے بعد اس پر آئرن کریں گے اور یہ ہماری جو پٹی ہے ٹو پلس تھری فائیب کی ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کی میئرمنٹ کریں گے اور فورٹی فائیب جو ہے وہ ہم نے پٹی کی لیندھ لیں گے سینٹر اس کا کر لیں گے اور ایک سائٹ پر جو ہے وہ ہم نے سلائی لگا چکے ہیں اور پٹی کو سیدھے کرنے کے بعد ہماری جو سلائی ہے اس کو ہم سینٹر میں کر لیں گے اور سینٹر میں کرتے ہوئے اس کو آئرن کر لیں گے اچھے طریقے سے ریورز گے ہم آ چکے ہیں ایک بار پھر سے مشین پر اور پٹی کو اس طریقے کے ساتھ رکھتے ہوئے اور میں اس طریقے کے ساتھ سینٹر میں اس کے جدہ ہم نے نیک ڈیزائن کی ترپائی کی ہے یعنی کہ ایک تقریباً پونہ انچ کا گیپ دیتے ہوئے ادھر ہم نے سلائی کو سینٹر میں ریڈی کرنا ہے اور بالکل پلیٹ کے اوپر پلیٹ شڑھا کر ہم نے سلائی کو ریڈی کرنا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ اس طریقے کے ساتھ ہم نے پلیٹس جو ہیں وہ ڈالتے جانا ہے یہ سی پٹی کے اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے یہ نیک ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو ہوتا جائے گا اور یہ سلائی جو ہے تقریباً نیک ڈیزائن ہمارا کناری وہ پونہ انچ ہم نے چھوڑا ہے گیپ اور پھر جو ہے وہ ہم نے سلائی ریڈی کی ہے اور یہ پٹی جو ہے جس کی ہم پلیٹس ڈال رہے ہیں اس کا ہم نے سینٹر کر لینا ہے اور سینٹر میں ہماری جو سلائی ہے وہ ریڈی ہونی چاہیے اور تقریباً ہماری یہ ساری پلیٹس جو ہیں فریل جو ہے وہ بن گئی ہے نیک ڈیزائن کی ہماری ہے ابھی میں نیک ڈیزائن آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اور کچھ اس طریقے کے ساتھ ہمارا نیک ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اب ہم نے سوئی پکڑنی ہے اور دونوں کی ناروں کو بلکل آرام کے ساتھ سوئی سے لگاتے ہوئے ایک پرس جو ہے وہ ہم نے ریڈی کرنا ہے اور بیک سائیڈ سے پھر ہم نے سوئی کو گھومانا ہے اور اس کے پرس کے اندر سے گزارتے ہوئے نیچے کو سوئی کو گزار لینا ہے اور بیک سائیڈ سے ہم نے پکا کر دینا ہے اور پھر اب ہم نے سینٹر میں سے جو سلائی ہم نے لگائی گیا ادھر سے ہم نے سوئی کو نکالنا ہے اور دونوں سائیڈ کے کناروں کو اٹھانا ہے اس طریقے کے ساتھ اور ویورز اس طریقے کے ساتھ ہمارا دوسرا پرس بھی ویسے ہی سیم ہم نے ریڈی کر لینا ہے جیسے کہ پہلا کیا ہے اور اس طریقے کے ساتھ کچھ نیک ڈیزائن جو ہے تقریبا ہم نے ہاف سے زیادہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور پرس جو ہے ویسے ہی لگاتے جانا ہے ایک سائیڈ سے ہماری جو پٹی تھی وہ تقریبا سوا دو انچ کی تھی اور دوسری سائیڈ سے جو ہماری رائٹ سائیڈ کی جو پٹی تھی وہ سوا دو انچ کی تھی اور جو لیفٹ سائیڈ کی ہے وہ تقریبا نیک ڈیزائن کے اوپر سے وہ تقریبا دو انچ کی تھی اور یہ ہے ہمارا ایک سائیڈ سے نیک ڈیزائن آج کا ریڈی ہو چکا اور ایک ڈیزائن سے پتی ہیں جو ہیں وہ اوپر کو جا رہی ہیں اور یہ ایک سائٹ سے نیچے کو آ رہی ہیں اور اس طریقے کے ساتھ کچھ ہمارا نیک ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے اور ہم نے اوپر سے جو ہے تقریباً ہاف انچ کا گیپ دیتے ہوئے نیک ڈیزائن بھی آپ کو بلیک کلر کا دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ تھا آج کا ہمارا سیمپل سا نیک ڈیزائن اور امید کروں بھی آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی اور ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا تو مت بھولئے اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اپنا خیار رکھیں تو آج کے لیے اتنا ہی تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی